پھینکا گیا جوتا انہیں نہیں لگا مگر اب وہ بھی بچ تمیت ان رہنماؤں کی فیرس میں شامل ہو گئے ہیں جن پر جوتے پھینکیں گے برمنگم جوزے نے صدر آصف علی سرطاری پر جوتا پھینکنے والے شمیم خان کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ عمل احتجاجن صدر سرطاری کی برطانوی وزیراعظم ٹیوٹ کیمران سے ملاقات کے رد عمل میں کیا ہے شمیم موجودہ حکومتی پولیسیوں سے بھی نالا نظر آئے شمیم خان جیو نیوز کے رمائن میں مرتضہ علی شاہ سے بات چیت کر رہے تھے وہ لمحہ جب آپ اٹھے اور جب آپ نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ لو آپ جوتا پھینکیں اپنے پروٹیسٹ کا اظہار کریں گے یہ آپ نے سب سے پہلے جب بتائیں کہ یہ آپ کو انسپریشن ہوئی کہاں سے ایک بھائی صاحب سے پاس میرے بیٹھ ہوئے تو جب انہوں نے باہر جو لوگ اتجاج کر رہے ہیں بھائی جو اتجاج کر رہے ہیں انہوں کا حق کیا اتجاج کرنے کا ان کے لئے کچھ انہوں نے اچھے الفاظ جو ہے وہ نہیں اس وقت مجھے دکھ لگا کہ ہمارے بھائی باہر کھڑے ہیں ہم بھائی سب اگٹھے ہیں یہ در اندر بھی اگٹھے ہیں ہمارے ملک کے سر بھائیں تو یہ اس وقت مجھے ایسے فیل ہوا تھا کہ میں بھائی اسے کہا رہا تھا کہ اس کو جوتے پڑھنے چاہیے ہیں جب میں نے اس بھائی کو کہا کہ اس کو جوتے پڑھنے چاہیے ہیں تو وہ کہتا ہے خموش ہے جو یہاں ایسے کر دیں گے یعنی کہ یہاں تیرا کیمہ نکال دیں گے تو میں نے کہا میں دیرتا ہوں کون کیمہ نکالتا ہے اور میں کھڑا ہو گیا اور میں جلتے پہنک دیئے انہیس ہے انہیس ہے میں ہمارے ملک کے ساتھ بھی ایسے وہ سبی کی آواز ہے وہ جو رونے والے ہیں وہ بھوکے تڑپنے والے ان کی آواز ہے یہ اور یہ ہمارے لیڈر جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب آیا ہوا ہے ملک پہ مسئلہ تھا ایک جوتہ اٹھا لو میں آپ سب کو دعوت دیرتا ہوں ایک جوتہ اٹھانے سے یہ سب باغ جائیں گے بہت ساللہ کی طرف سے تھا اور میں بغیر کسی انیویٹیشن کے وہاں چلا گیا اور پیپلز پارٹی کا تھا یہ جان کر گیا کہ میرے ملک پریزیڈنٹ آ رہے ہیں ہم ہاں ان کو سنیں گے وہ ہمیں کچھ بتائیں گے کچھ توقات تھی جب پکستان سے یہ چلے تھے تو پوری قوم جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں جانا تو یہ وہاں وعدہ کر کے آئے تھے کہ میں جب انگلینڈ میں جا کر جواب دوں گا تو یہاں جو فرانس میں انہوں نے کچھ کہا ہم سلوٹ کرتے ہیں اس بات تک لیکن جو یہاں آ کر انہوں نے پھر یعنی کامرون کے ساتھ ملکات کرنی اور پھر فوٹو سیشن پوری دنیا کو دکھونے اس میں غلط یہ تھا کہ اس میں کامرون کو بتانا تھا کہ ہماری فوج نے سب سے زیادہ کربانیاں دی ہیں ہماری پبلک نے سب سے زیادہ کربانیاں دی ہیں اس اطاعت میں پاکستان نے دنیا بر سے زیادہ کربانیاں دیا ہے اور کیا مانگتے ہیں پاکستان سے اور کیا مانگتے ہیں برمیدہ ہم نے آج اس سے تو ہم نے شروع کیا یہ بات یہ میرا پیغام میں سب ہی لیڈوں کے لئے اور بالخصوص یہ ازاد کشمیر کے جو لیڈر ہیں جو یہاں چمچے گیریاں کرتے ہیں یہ زیادہ داری کے پالش دس مہنے اس کے ان کے لئے بہت ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آئندہ کے بعد آپ کا کوئی جلسہ انگلینڈ میں نہیں ہوگا میں جدا ہوں کہ میں بہت اصلاف نہیں بنаться تو پیغام کریں Brazil ہم ڈاکڑی دس مجھوسگی